جب ہم سکن کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ڈرمٹالوجی اس طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لارجسٹ آرگن آب دی بوڈی کیا ہے تو یہ ایک سکن ہے اس کے بعد کیا ہے انجیولوجی انجیو مینز ویسلز سٹیڈی آب دی بلڈ ویسلز اینڈ سرکولیٹری سسٹم جب ہم بلڈ ویسلز کی سٹیڈی کرتے ہیں یا سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم میں بھی بیسیکلی ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں بلڈ ویسلز ہی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس طرح بلڈ ویسلز کی سٹیڈی کو ہم کیا کہتے ہیں انجیولوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہے انڈوکرائنالوجی انڈوکرائنز مینز ڈاکٹلس گلینز دو قسم کے گلینز ہوتے ہیں ہمارے بوڈی میں ایک ہوتا ہے ایک زکرائنز ایک ہوتا ہے انڈوکرائنز ایک زکرائنز گلینز وہ گلینز ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹس ہوتا ہے ایک سپیسیفیک ٹیوب قسم کے نالی ہوتی ہے جس میں وہ کیمیکل سبسطانس جس کو ہرمونز وغیرہ کہتے ہیں وہ سکریٹ کر کے جا کے بوڈی میں ایک سپیسیفیک فنکشنز فر فارم کرتا ہے اس کو ہم ایکزوکرائنز گلینڈ کرتے ہیں انڈوکرائن گلینڈز وہ گلینڈز ہوتے ہیں جو ڈیکٹل ڈیسٹ ہوتے ہیں ڈائریکلی بلڈز میں سکریٹنز کرتا ہے اور پھر جا کے وہ کیمیکل سبسطانس جو بلڈ میں سکریٹ کرتا ہے بوڈی میں فنکشن فر فارم کرتا ہے جب ہم انڈوکرائن گلینڈز کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو انڈوکرائن آلوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ایمبریو آلوجی ایمبریو مینز فرٹلائز اوام فرٹلائز اوام کیا ہوتے ہیں جب سپرمز اور اوہ کمبائنز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فرٹلائز اوام اور اس کے بعد کیا بنتا ہے ایمبریو بنتا ہے ایزائی گوٹس بنتا ہے اس کے بعد ایمبریو تو اس طرح کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں ایمبریو نہیں جب جیسے ہی سپرم اور اوہ کمبائنز ہوتے ہیں اور ایک پرٹلائز ہوتے ہیں اپ ٹو برد درمیان میں جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس فیٹس کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیمبریولوجی ٹھیک ہے بیسٹ آف لکس امید ہے انشاءاللہ جس کو جو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ